دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کے عزائم کو روکے ان کو چیک کرے یا ان کی مخالفت کرے یا ان کی اوپر کسی قسم کا کوئی معاشی یا سیاسی دباؤ ڈالیں اور ہماری لیڈرشپ بھی پاؤں ان کے تھنڈے ہیں وہ کوئی فیصلہ کرنے سے کاثر ہیں اور وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ہندوستان نے جب بھی کرنا ہے کچھ ایسا وہ کر گزرتے ہیں ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی ایک پرچرچہ کا کچھ انس سنا جب سے بھارت نے جمہو کاسمیر سے سمندیت بھارتیر سمیدھان کے انچھے 307 اور 351 کو ختم کر کے جمہو کاسمیر کا بیسے درجہ سمابت کیا ہے تب سے وہاں پرتی دین یا بیسے کسن کسی روپ میں وہاں کے سمچار مدھیموں میں چرچہ کا بیسے بنا ہوا ہے چرچہ میں ایک اور تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھارت بہت سکتی سالی ہو گیا ہے ساتھ ہی اس نے بیسوں کے سب ہی بڑے دیشوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں لہٰذا ان دیشوں کا سمرتھن بھی اب بھارت کو حاصل ہے اس لیے بھارت پر اب کسی پرکار کا تباہو نہیں ڈالا جا سکتا پاک اوکپائٹ کاسمیر کو بھی بھارت اپنے میں سامل کرنے کے لیے بہت لمبے سمیں سے منصوبہ بنا رکھا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمی کاسمیر کو لے کر پاکیٹان کی سرکار اتنی سکریہ نہیں ہے ان دونوں بندیوں کے بیچ ساری پرچرچہ گھومتی رہتی ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ میں دی گئی پتکریہ تو پاکستان کی پالیسی کیا ہونے چاہیے ہمارا ریسپانس کیا ہونے چاہیے دیکھیں جیے تو آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا دیکھنے یہ ہے پہلے ہندوستان کے رویے کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان صرف الزام لگانے کے لیے نہیں وہ پنچنگ بیک پاکستان کو بناتا ہے ایک کور اپ کے لیے لیکن وہ اپنا ایک سٹریڈیجی ایک مقصد ایک اوبجیکٹیو لے کر چلتے ہیں ان کی تمام لیڈرشپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے کہ وہ ایک اوبجیکٹیو لے کر چلتے ہیں اور اس کو وہ حتمی انجام تک لے کر جاتے ہیں اس ریجن میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم سیاسی طور پر ان کے مقاصد کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کے عزائم کو روکے ان کو چیک کرے یا ان کی مخالفت کرے یا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاشی یا سیاسی دباؤ ڈالیں آپ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب پاکستان کو ڈسنٹیگریٹ کرنا تھا تو ایسٹ پاکستان میں انہوں نے بلا جواز چرہائی کر دی نہ وہ اس معاملے میں سٹیک ہولڈرز تھے نہ ایسٹ پاکستان کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں حل طلب تھا نہ وہ کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ تھا اور نہ انڈیا اس میں سٹیک ہولڈر تھا سوائے ایک نیبر کنٹری ہونے کے لیکن انہوں نے اس موقع کو نہیں جانے دیا اور انڈرا گاندی نے اس وقت عام فورسز کو بھیج کر پاکستان کو دولخت کر دیا اور ہماری لیڈرشپ بھی پاؤں ان کے تھنڈے ہیں وہ کوئی فیصلہ کرنے سے کاثر ہیں اور وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ہندوستان نے جب بھی کرنا ہے کچھ حرصہ وہ کر گزرتے ہیں پھر انہوں نے جب سیچن کو ایکوپائی کرنا تھا تو نائٹین ایٹی فور میں انڈرا گاندی نے اپریل میں سیچن کو جا کے ایکوپائی کر لیا آج تک تیس برس ہو گئے ہیں تقریباً اٹھائیس برس ہو گئے ہیں ہم ان کو وہاں سے نہیں نکال سکے اور اب وہ کشمیر کی زمین کو شستے داموں لیز پہ دے رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کو جن میں جیوز بھی ہیں کادیانی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور ان کے پیچھے امریکن بھی ہیں اگر وہ یہ اس میں اپزوب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنے ازرائیل اور ہندوستان اپنے بیسز بنا لیتے ہیں کشمیر کے اندر تو پھر ہم دفاعی جنگ لڑتے رہ جائیں گے اس وقت ہم خدا نہ خاصتہ کییولٹیز بھی اٹھائیں گے اور پاکستان آزاد کشمیر کا اور گلگت باتستان کا دفاع کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے وہاں پہ شارع رشم کا اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارے زمینی رابطے ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے ہم آگلی باقی ستر برس گزار دیں گے اور اس کشمیر کو ہم کھو چکے ہوں گے تو یہ وقت ہے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں اور دنیا کو باور کرائیں آج یہ سب کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ایک تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی اور اگر آواز سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر عملی قدم اٹھانا ہوگا جنرل صاحب پہ اس میں شرارتیں ختم نہیں ہو رہی اب جو نئی شرارت انہوں نے کیا ہے کہ جو موسم کے خبریں جو سناتے ہیں اس میں انہوں نے ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل کر دیا ہے ہمارا رسپونس کیا ہون سکتا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں سوائے مضمت کے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو شامل کر لیا ہے ویدر ریپورٹ میں ویدر ریپورٹ نہیں ان کی لوگ سبحہ میں انہوں نے چوبیس سیٹیں خالی رکھی ہوئی ہیں اور ان کی آر ایس ایس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہماری لوگ سبحہ اس دن مکمل ہوگی جس دن متحدہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے چوبیس نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے اور اس اسمبلی میں آ کر بیٹھیں گے تو اس دن ہم کہیں گے کہ آج ہماری لوگ سبحہ مکمل ہو گئی ہے اور میں ایشو کی طرف آپ کی طرف آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گا وہ ہے بلوچستان کا کیونکہ اس سے پہلے کشمیر میں جو کچھ ہو رہے تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بدلہ لیں گے تو پاکستان کہاں کہاں ڈیفینس کرے گا کہاں کہاں لوگ یہ دیکھتے رہیں گے جو نرندرہ مدی نے سپیچ کی تھی آپ ریٹائر میجر کو چھوڑیں خود نرندرہ مدی نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو تو اگر ان کا وزیر آزم بھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور بلوچستان میں رابطے میں ہیں تو عجید دوال is paid for this thing اس کا تو کام ہی یہ ہے وہ تو بڑا علال اعلان کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کی اوپر حملہ آور ہوں گے ہم اس کو دو لخت کریں گے ان کے منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے پاکستان کے دو ٹکڑے کی ہیں آپ چار ٹکڑا کریں گے تو اگر ان کے یہ آزائم ان کی حکومت کی ہیں ان کی لیڈرشپ کی ہیں اس کو بلا روک ٹوک وہ برملا کہتے ہیں ٹیلیویجن پہ آکے تو ہمیں کس ایویڈنس کا انتظار ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں اس بات سے ہچکچاتے ہیں لیکن ایک قوتی ایمانی شاہیے اس فیصلے کے لیے اور کلمہ حق کے لیے جرت پیدا کرنی پڑے گی مسلم عمد کو اور لیڈ رول پاکستان نے لینا ہے کیونکہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بہت شکریہ آپ کا اجازہ وان صاحب آپ نے پرچرچہ میں دی گئی پرتکریا کو سنا بڑا عجیب سا لگتا ہے جب جمع کاسمیر کے بارے میں پاکستان کے لوگوں دوارہ اسے پاکستان کا حصہ بتا کر وہاں کے لوگوں کے سرکچہ کو لے کر چنطہ بیقت کیا جاتا ہے پرنٹو بورڈر پر پاکستان دوارہ لگتار سیج بھائر کا بھائلیسن ہو رہا ہے جس سے جمع کاسمیر کے کتنے نردوس ناغری جس میں بڑھے بچے اور مہلائیں بھی سامل ہیں اپنا جان گما دیتے ہیں اس کی چنطہ پاکستان نہیں کرتا بھارتی سینہ کے ایک پاکستان لیپٹینینٹ کرنل دیمیندر سینگ کے انسار کئول اس سال پچھلے چھو ماہ میں قریب دو ہزار بار پاکستان دوارہ سیج بھائر کا بھائلیسن کیا جاتا ہے اگر سچمچ پاکستان کو جمع کاسمیر کے لوگوں کے بارے میں چنطہ ہوتی تو اس کی سینہ سیج بھائر کا بھائلیسن کرتی ہی نہیں اور وہاں کے بے گناہ ناغنگوں کی جان بچ جاتی جتنی گمبھرتا کا ایجہار جمع کاسمیر کو لے کر پاکستان دوارہ کیا جاتا ہے جبکہ کانینون روپ سے پاک اوک وائٹ کاسمیر بھی اس کا حصہ نہیں ہے اگر یہی گمبھرتا 1971 میں پاکستان دوارہ دکھائے جاتا تو سائد پاکستان سے ٹھوٹ کر آج بنگلہ دیش بنتا ہی نہیں آپ کو یہ بتاتے چلے بنگلہ دیش کا کول چھتفر ایک لاکھ سہتالیس ہزار پانسو ستر سکوائر کلومیٹر ہے جبکہ لڈاک سہیر جمع کاسمیر کا چھتفر ایک لاکھ 1385 سکوائر کلومیٹر ہی ہے ایسی بیڈممنہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ٹھوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا اس کے لئے پاکستان کو دکھ نہیں ہے لیکن جمع کاسمیر ایک چھوٹا حصہ ہے لیکن اس کو لئے پاکستان آس لگائے بیٹھا ہے جبکہ یہ ممکن نہیں تاجوب کی بات یہ ہے کہ جو حصہ جمع کاسمیر کا پاکستان کے عوید کبجے میں ہے جسے پاک اوکپائیڈ کاسمیر کہتے ہیں اس کا چھتفل 85846 سکوائر کلومیٹر ہے اس میں سے بھی 1442 سکوائر کلومیٹر چین کو پاکستان گفٹ کر چکا ہے اچھایا ہوتا کاسمیر بنے گا پاکستان کے سوچ سے پاکستان باہر نکلے کیونکہ نہ تو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کانسل کے 1948 کے آدیش میں یا سامیل ہے اور نہ ہی جمع کاسمیر کے لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں تو ہی بھارت اور پاکستان کے بیچ اس سمسیا کا سامدھان ممکین ہے جتنا جلدی اس سمسیا کا سامدھان نکلے اتنا جلدی ہی اس چھتر میں سانتی بحال ہوگی اور جمع کاسمیر بھی اور خوشحال ہوگا آج کا بھارت سکچم بھارت ہے سبال بھارت ہے اور اپنے ہت کی رکشہ کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین